ابھی آپ کو خبر دیں کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم بیرسٹر سلطان محمود چوہری نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ہی آزاد کشمیر سے کرپشن کا خاتمہ کرے گی انہوں نے یہ دورہ برطانیہ کے اختتام پر پریس کانفرنس میں کہی اسی پر رپورٹ کریں گے آصف ڈال تحریک انصاف وزیراعظم کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چوہری نے اپنے دورہ برطانیہ کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس سے اختبار کیا جس کا اتمام چوہری فاروق اور چوہری حکمداد نے کیا تھا اس موقع پر سابق وزیراعظم نے کہا کہ ان کی پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے اور انہوں نے برمینگو کے جلسے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے جو آنے والے انتخابات ہیں اس پر اس کے بڑے مصمت اثرات اور امپیکٹ پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے بیرسو سلطان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف نے امیرپور ائرپورٹ کا منصوبہ ختم کر کے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر ہی ہوا کریں گے تحریک انصاف کے چودری خادم حسین چودری علاجتہ اور امیر بوٹھی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر سے کرپشن کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف کا برسر اقدادارانہ ضروری ہے امیران خان اور بیرسو سلطان معامل چوزی صاحب کا جو جلسہ ہوا ہے وہ ایک تاریخی جلسہ تھا پاکستانیوں اور کشمیریوں کا بفتانیہ میں یہ سب سے بڑا جلسہ تھا تو اتنی تعداد میں لوگوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی پی ٹی آئی کے حالے سے چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورے دعویز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپولارٹی اس وقت پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر میں ہے وہ خیبر پختنخواں سے بھی جاتا ہے پریس کنفرنس میں تحریک انصاف کے برطانیوں بر سے آنے والے رینماوں نے بھی شرکت کی حاصف ڈار جیو نیوز لندن